اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں فراز احمد میں ہوں مہک اسلام اور غیر آئینی اقدامات سے گریز کیا جائے ترجمان پاور ڈیویزن کہتے ہیں وفاقی حکومت پہلے ہی سارفین کو ریلیف کا اعلان کر چکی ہے ضرورت پڑھنے پر بجلی گیس سارفین کے لیے ریلیف کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے اور صوبائی وزیر سعید غنی نے ترجمان پاور ڈیویزن کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ کرونا صورتحال پر حکومت سن کے اقدامات کی ستائش وفاقی حکومت سے برداشت نہیں ہو رہی ہم نے بل معاف کرنے کا نہیں کہا صرف بلز کی وصولی لوگ جاؤن کے ختم ہونے کے بعد کرنے کو کہا ہے یہ بات انہوں نے سما سے گفتبو کرتے ہوئے کہیں انرجی دپارٹمنٹ کے ترجمان کا یہ مشورہ دین ایک صوبائی حکومت کو کہ ہم کیا کریں یہ غلط باتیں نامناسب باتیں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے جو ہم نے عوام کے لیے کچھ اچھے فیصلے کیے ہماری کچھ واوا ہو رہی تھی جو وہ ان کو شاید برداشت نہیں ہو رہی کرونا ایمرجنسی کے نام سے جو ہم آرڈنیز جاری کر رہے ہیں اس میں مختلف فیصلے سے تو حکومت نے کیے ہیں یا آئینہ ہم نے کرنے ہیں اس کو ہم نے لیگل کور دینے کی بات کی ہے جتنا بل لوگوں کا آتا ہے وہ تو ہمیں بل آ رہا ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے مطلع ان سے غریب لوگوں سے اگلے مہینے لے لیں اگر ہمارے برس میں ہوتا تو ماف کر دیتے لیکن کیونکہ ہمارے برس میں نہیں تھا ہم نے نہیں کیا اگر ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ غریب لوگوں کے لیے بھی بات کیوں کر رہے ہیں تو ان کو ہوتی رہے فاقی قومت کو آجتا ہم سے زیادہ اختیار ہیں وہ تو بجری کا بل ماف کر سکتے ہیں میں تم سے گزارش کروں گا کہ جب تک لوگ ڈاؤن ہے اب تک شہریوں کا بل ماف کر دیمیں چاہیے بجری کا بل ارگیس کر دیمیں اور سندھ کے پرائیوٹ اسکولوں کی ایک تنظیم نے اگلے دو ماہ کی فیصوں میں بیس فیصد کمی کر دی ہے چیرمن آل سندھ پرائیوٹ اسکول ایسوسییشن سید حیدر علی نے سما کے پرگرام آواز میں فیصوں میں کمی کا اعلان بھی کیا ہاں یہ نام جواب چاہیے پیرنٹس کو سن کے شاید ریلیف ملے گا یا پھر وہ تیاری کریں گے پیسے آپ کو ادا کرنے کی ہاں آپ کر رہے ہیں بیس فیصد کمی یا نہیں جی علی بھائی اتفاق کی بات ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ کی طرف سے اور صوبہ سندھ کے تمام پرائیوٹ اسکول کی جانب سے آپ کے چینل کے تغسط سے یہ خوشخبری یا یہ اعلان والدین کے لیے کیا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے تمام پرائیوٹ اسکول نے دو مہینوں کے لیے اپریل اور مائے کے لیے بیس فیصد کمی پر اتفاق کر لیا ہے کراچی سمیہ سندھ بھر میں آج دن بارہ سے سپہر ساڑھے تین بجے تک مکمل لوگڈاؤن ہوگا وزیرالہ سندھ مراد علیشہ کہتے ہیں لوگڈاؤن 21 اپریل تک بڑھانا چاہتا ہوں لیکن وفاق کی واضح پالیسی نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب سندھ میں صرف چھے ہزار ٹیسٹ کٹس کا کوٹہ واقعی رہ گیا ہے ڈاکٹر ازرا پچوہو نے وفاق سے مدد کی اپیل کر دی ریپورٹ دیکھئے آج جمعہ ہے گھروں میں رہیں کیونکہ دن بارہ سے سپہر ساڑھے تین بجے تک مکمل لوگڈاؤن ہوگا تمام کاروباری مراکز بھی بند رہیں گے خلاف ورزی پر سخت کاروائی کی جائے گی کرونا سے بچاؤ کے لیے وزیرالہ سندھ کیا چاہتے ہیں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں سب بتا دیا کہتے ہیں لاؤگ ڈاؤن 21 اپریل تک بڑھانا چاہتا ہوں لیکن وفاق کی واضح پالیسی نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے اگر لوگ ہی نہ رہیں تو معیشت کیسی دوسری جانب سندھ حکومت کے پاس صرف چھ ہزار کرونا ٹیسٹ کٹس باقی بچی ہیں جن سے بارہ روز تک ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں ڈاکٹر ازرا پچوہو کے مطابق یومیہ 26 سو ٹیسٹ کرنے کی گنجائش ہے لیکن صرف چار سے پاس سو ٹیسٹ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کٹس کے معاملے پر مدد کرے سنجے سادوانی سما کراچی ملچن میں آگے بڑھتے ہیں چینی پر پہلی سبسیڈی سے مل مالکان کو اربو روپے کا فائدہ پہنچانے کے بعد پنجاب کابینہ سے دسمبر 2019 میں دوسری بار سبسیڈی لینے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے چار وزراء کی شدید مخالفت کے باعث تجویز کو مسترد کر کے کمیٹی بنا دی گئی لہور سے نائم اشرف بٹ کی ریپورٹ پنجاب کابینہ سے چینی پر دوسری مرتبہ بھی سبسیڈی لینے کی کوشش کا انکشاف دسمبر 2019 کو پنجاب کابینہ کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے تجویز دی گئی کہ چینی کی برامت اور سبسیڈی کی اجازت دی جائے جس پر کابینہ کے پانچ اہم وزراء نے کھل کر محالفت کی سبائی وزیر محسن لگاری نے سبسیڈی کی محالفت کرتے ہوئے کہا بھارت میں چینی کی قیمت یہاں سے کم ہے اور ہمارے شگر مل مالکان پھر بھی سبسیڈی مانگ رہے ہیں سمسام بہاری بولے یہ بتایا جا کہ اس سے کسان کو کیا فائدہ ہونا ہے چودری زہیر الدین کا موقف تھا کہ جنہیں اس سے فائدہ پہنچنا ہے ان کے نام بتائیں سردار آصف نے کہی نے کہا کہ ان کے علاقے کے ساتھ ہی شگر مل ہے اور وہ ہمارے جیسے لوگوں کو پورا معافضہ نہیں دیتے تو عام کسان کو کیا دیں گے گزرا کی محالفت کے بعد سبسیڈی کا معاملہ مؤخر کر کے اس پر کمیٹی بنا دی گئی تھی سما لاہور عزیر آزم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر آوان کا سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو دبنگ انٹرویو کہا قانون سازی تو موجودہ پارلیمنٹ کی ترجیح ہی نہیں گندم چینی بہران پر کمیشن کی فورنزی ریپورٹ میں کچھ چیزیں حیران کن ہونے کا انکشاف بولے جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ ہی ہیں پہلی دفعہ پارلیمنٹ آئی ہے جس میں لیجسلیٹیو بزنس پرارٹی نہیں رہا اور تین تین گھنٹے دو دو گھنٹے کی تقریریں اور ڈیبیٹس چینی اور گندوں بوران ہے اس پر آنی ہے جو فورنزک ریپورٹ ہے فورنزک ریپورٹ میں کچھ چیزیں حیران کن ہے میں تھوڑا بہت لوگوں سے پوچھا ہے یہ سفر کھوٹا نہیں ہونے نہیں گے عمران خان چائے کی پیالیوں کے اندر جو طوفان ہے جب پیالی ٹھنڈی ہوتی ہے طوفان ختم ہو جاتا ہے اس لیے پچیس تاک انتظار کرنا چاہیے ترین صاحب نے کہا میں عمران خان کے ساتھ گھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا آج کل سوشل ڈسٹنسنز کا زمانہ ہے چوبیس ہزار عرب تھوڑی رقم نہیں ہے اور چوبیس ہزار عرب کے دس سال میں جو بیرون ملک اساسے بنے وہ تھوڑے اساسے نہیں ہیں اور کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئے گی وچیز نوٹ فالوڈ بائی آکشن وہ یہ بھی نہیں بتاتے ان کے بیٹے کب آئیں گے وہ یہ نہیں بتاتے بھائی صاحب کو بیماری کیا ہے میرا سوال ہے سامہ کے ذریعے سے کہ بتائیں کہ جن لوگوں نے کرزے لیے تھے ان کو تقریریں کرنے کا حق ہے یا ان کو چاہیے تھا کہ اپنے پانچ سال پورے انہیں پہ کرزہ برابر کر کے اتار کے چلے جاتے دو بیماریوں سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے ایک کرونا ہے اس سے بھی پرانا جو ایک وائرس ہے نا کرپشن کا وائرس اس کے پیسوں کیرکوی ضرور ہو آپ کے کیابنٹ میمبرز بلوچستان کے پہلے تو سب کو کہتا ہوں میں آج میرا آنا کوئٹا اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم اپنے سارے ملک کو یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بلکل ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے پہلے تو اس کے ایک قوم بن کے اس کا ہم مقابلہ کریں اس میں ایک تو ہمیں دو فکر ہے اس صورتحال کی ایک کہ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے ہیلتھ فسیلٹیز ہیں ان کے اوپر جو پریشر پڑھنے والا ہے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنے آپ پریشر نہیں ہیں لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں جو دنیا کا تجربہ ہے جس طرح دنیا میں کرونا جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اپریل کے آخر تک ہماری جو ہاسپیٹلز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا تو ایک تو اس کے لیے ہم سارے سارے ملک اس کی تیاری کر رہا ہے ہمارا ایک نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر بنا ہوا ہے اسلام آباد میں جس میں ہر روز سارے چیف سیکٹریز کے ساتھ سارے صوبوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے میڈیکل ٹیم جو ہمارے ڈاکٹر ایکسپرٹس ہیں وہ مسلسل کے جائزہ لے رہے ہیں کرونا کا پاکستان میں کیسز کون سے کیسز کدھر ہو رہے ہیں کتنے لوگ وینٹی لیٹر کے اوپر ہیں یعنی آئی سی یو کے اوپر ہیں کتنی ڈیتز ہوئی کتنی فوتیاں ہوئی اور ان کے اندر کتنی عمر میں وہ لوگ تھے جو کرونا کی وجہ سے فوت ہوئے تو یہ مسلسل ایک جائزہ لیا جا رہا ہے اور ڈیٹا پاکستان میں بھی انیلائز کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی دنیا میں جدر بھی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں نیو یورک میں یورپ میں جو اس وقت چائنہ نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا پھر ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کرونا کے کیسز کیسے ہیں کیونکہ ان کی عبادی اور ہماری اور سیچویشن ملتا جلتا ہے تو یہ بھی سارا جائزہ لیا جا رہا ہے پھر جو ایکوپنٹ ہے کرونا کے لیے یہ ہاسپیڈلز کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے ایک تو ہمارے ڈاکٹرز درسز ہیلتھ ورکرز ان کے لیے ہمیں سپیشل جو پروٹیکٹیو گیر ہے جو کپڑے ہیں اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوئے اور جہاں تک آج ہم نے کل بھی بریفنگ لیو در نیشنل کبانڈ اور آپریشن سینٹر میں اور آج جام صاحب آپ کے ساتھ تو تقریباً وہ آپ کے جو لوگ انٹینسیف کیئر میں کام کریں گے یعنی جو جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہوگا ان کے لیے تو پورا ہم نے کور کر دیا کہ ان کی جو کپڑے ہیں وہ بلکل پروٹیکٹیو گیر وہاں تک پہنچ گیا اب یہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی انٹینسیف کیئر کے اندر کرونا کا مریض نہیں گیا سو یہ بڑی اللہ کا کرم ہے اور آگے کے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے اندر شارٹیج ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے وینٹی لیٹرز کی اور مختلف ٹیسٹنگ کیٹس کی تو ایک دنیا کے اندر پریشر پڑا ہوا ہے تو پبلک کے لیے کہ ہم کوشش اس کے پر پوری کر رہے ہیں تیار بھی ہے نظر بھی رکھی ہوئی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مہینے کے اند تک بڑا پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپیٹلز کے اوپر میرا اپنا خیال ہے کہ بلوچستان کے اوپر کم پریشر پڑے گا باقی صوبوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کوئٹہ ہے جس کے اندر ایک آبادی آپ کی زیادہ ہے اور کلسٹرز میں ہے یعنی قریب قریب ہے دنسٹی زیادہ ہے باقی بلوچستان پھیلا ہوا ہے آبادی بکھری ہوئی ہے تو وہ ادھر چانسز کم ہیں اور اگر کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں اگر کرونا آتا بھی ہے تو اس کو بڑا آسان ہے کنٹین کرنا اس کے بنسبت ہمارے جو شہر ہیں بڑے بڑے بلہور کراچی اسلام آباد پنڈی پشاور فیصل آباد ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری پھیلنے شروع ہو تیاری کرنی پڑے گی لیکن میں نے جو جام صاحب کو بھی بتایا جو مجھے خچہ زیادہ ہے وہ یہ کہ یہاں جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو کہ ہمارے غریب طبقے پہ ہمارے مزدوروں پہ ہمارے ڈیلی ویجرز پہ ہمارے جو چھا بڑی دکاندار جو اس وقت سب متاثر ہیں ریسٹورانٹس ہیں چھوٹی دکانیں ہیں مجھے اس کا زیادہ فکر ہے کہ بلوجستان میں اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا کیونکہ آگئی بلوجستان میں لوگ غربت کی لکیر سے باقی پاکستان کے صوبوں سے زیادہ ہیں یا غربت زیادہ ہے تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اس کرونا کے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا بلوجستان کے لوگوں کو جو آگئی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو اس کے لئے ہم نے بڑی ڈسکیشن کی ہے جام صاحب ہم نے کہ کیسے ہم تیاری کریں چودہ کو سارے صوبوں نے بتانا ہے کہ وہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کی کس کس کی لوگ ڈاؤن کی جو مثل دکانیں انڈسٹری وغیرہ جو مختلف شعبے ہیں کونس کونسا لوگ ڈاؤن ایز کرنا ہے آسانی پیدا کرنی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہی ہیں اس وقت آسٹریہ کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے وہ بھی لوگ ڈاؤن کے بعد وہ اب کئی کھولنے لگے ہیں ڈینمارک میں بھی کھولنے لگے ہیں حالانکہ ان کی اس طرح کی غربت نہیں ہے تو ہم ہم نے مسلسلہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے صوبے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کس شعبے کو کھولنا چاہتے ہیں مثلا نائی کی دکانیں ہیں مثلا درزی کی دکانیں ہیں تو اگر ہم ایک اتیاد بھی کر لیں اور ان کو کھول دیں تو ہم بچ سکتے ہیں کہ جو بڑی غربت تیزی سے پھیلے گی اور پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو یہ ہم نے ساری چیزیں آج ڈسکس کی ہیں اور اس کے اوپر ہم بلکل آپس میں انٹاچ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہمارا مکمل طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبائی گورنمنٹ کا مکمل طور پہ اس وقت کوڈینیشن چل رہی ہے اسی کے ساتھ یہ بولٹ اپ لیکت اتام کو پہنچا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما